اہل وطن 18 دسمبر 1971 کو لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر نے اپنی جان وطن عزیز پر قربان کر دی مٹی کا یہ عظیم سپوت 25 اکتوبر 1944 کوپنڈ ملکان اب محفوظ آباد زلہ راول پنڈی میں پیدا ہوا 1962 میں وہ پاک فوج میں بطور سپاہی بھرتی ہوئے 1971 کی پاک بھارت جنگ میں ان کی تائناتی پندرہ پنجاب میں تھی جو کہ واہگا اٹاری سیکٹر پر دفاع وطن کے لیے تائنات تھی اور اس یونٹ کی کمان کرنل سرل لی اینن کر رہے تھے 16 دسمبر کو سیز فائر کے بعد ہائی کمان سے اطلاع ملی کہ دشمن نے سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 17 سے 18 دسمبر کی درمیانی شب پاکستانی گاؤں پلے کنجری پر قبضہ کر لیا ہے اور ترتالیس پنجاب کی ایک کمپنی ایک کیپٹن کی قیادت میں دشمن کے نرغے میں ہے لہٰذا فوراں یہ قبضہ چھوڑایا جائے پندرہ پنجاب کی دو کمپنیوں کو یہ قبضہ چھوڑانے کا ٹاسک دیا گیا کرنل سرل لی اینن نے پندرہ پنجاب کی الفا اور ڈیلٹا کمپنیوں کو رخصت کرتے ہوئے کہا میرے ہر دل عزیز جوانوں پندرہ پنجاب 33 محمدی کی تاریخ انتہائی شاندار ہے اس یونٹ نے ہر سطح پر چاہے کھیل ہو یا جنگ پہلی جنگ عظیم سے لے کر 1965 کی جنگ تک بہادری کے شاندار کارنا میں سر انجام دیئے ہیں کنگ اور کوئین نے بھی اس یونٹ کی بہادری فرض شناسی اور قربانیوں کی تعریف کی ہے یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں کرنل سرل لی اینن ایک مسیحی ہوں اور کنگ اور کوئین کی تعریف کر رہا ہوں دراصل آپ ہیں ہی بہادر اور بہادر کی ہر کوئی تعریف کرتا ہے حتیٰ کہ دشمن بھی شرط صرف یہ ہے کہ آپ بہادر ہوں اور شریف بھی تم بہادر ہو شریف ہو شہید ہوتے ہو یا غازی تم دشمن کی عزت کی بھی حفاظت کرتے ہو الفا اور ڈیلٹا کمپنی کے بہادر ہو پندرہ پنجاب 33 محمدی کی آبرو اب تمہارے ہاتھ میں ہے جو بھی حکم ملے دل سے قبول کرنا دلیری سے لڑنا اور فتح پر یقین رکھنا خدا آپ کا حامی و ناصر ہو اس کے بعد پندرہ پنجاب کے ان بہادر سپاہیوں نے جو کارنامہ کیا وہ تاریخ ہے اس مارکے میں نہائیت دلیری ہمت شجاعت اور وطن پرستی کے جذبے سے سرشار لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر نے لڑتے ہوئے اپنی کمپنی کو دیے گئے ٹاسک کو پورا کرنے میں نہائیت اہم کردار ادا کیا اور دفاع وطن کے لیے اپنی جان 18 دسمبر 1971 کو قربان کر دی حکومت پاکستان نے ان کی اس لازوال قربانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انہیں پاکستان کے سب سے بڑے بہادری کے فوجی عزاز نشان حیدر سے نوازا وہ اپنے گاؤں پند ملکہ اب موجودہ محفوظ آباد راول پندی میں دفن ہیں قوم اپنے اس ہیرو اور محسن کو سلام پیش کرتی ہے پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد تحریک شناخت کے اگراز و مقاسد کے حصول کے لیے لکھی گئی پندرہ کتب میں سے آزم میراج کی ایک لکھی گئی کتاب شہدہ وطن سے ایک اقتباس